بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹوکن سپورٹس آج ہم بات کریں گے انگلینڈ اور آئیلینڈ کے میچ کے بارے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیر مفیز اور متسین احمد یہ ہمیں بتائیں گے کہ آج کا میچ کیسا رہا سمیر بتائیے بھائی آج ہوا ہے آئیلینڈ اور انگلینڈ کا میچ ویسے دیکھا جائے تو آئیلینڈ نے ماشاءاللہ آج بہت اچھی بیٹنگ کری یہ جس طریقے سے انہوں نے پہلے میچ کھیلا پہلے میچ انہوں نے اتنا خاص نہیں کھیلا لیکن انہوں نے دوسرے میچ میں پرفومنس دیکھائی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاول سٹرلنگ پی اے سل بھی کھیلتے ہیں اور آئیل بھی کھیلتے ہیں ہر دونوں ایونڈ میں یہ پرفوم کر کے جاتے ہیں یہ سب کو پتا ہے اور آج دیکھ سکتے ہیں لیکن انہوں نے سٹارڈنگ اتنی خاص نہیں کری لیکن پھر بھی نو بول پہ چودہ رن بنائے دوسرے پہ آتے ہیں بیل برائن یہ ہے آئیلنگ کے کیپٹر انہوں نے سنتالیس بول پہ باسٹر رن بنائے دو چھکے اور پانچ چھکوں کی مدد سے اس کے بعد آتے ہیں روڈ ٹکر یہ ہے وکیٹ کیپر انہوں نے ستائیس گنوں پہ چودہ رن بنائے ایک چھکے اور تین چھکوں کی مدد سے پھر آتے ہیں چودہ نمبر پہ ہیری ٹریکٹر یہ میڈل آرڈر یہاں سے شروع ہوتا ہے میڈل آرڈر نے اس طرح خاص تو پرفارم نہیں کیا پہلے آتے ہی دو بول پہ زیرو رن بنا گئے یہ آؤٹ ہو گئے پھر اس کے بعد آتے ہیں کیمپر یہ انہوں نے گیارہ بول پہ اٹھارہ رن بنائے تین چھکوں کی مدد سے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں میڈل آرڈر بلکل فیل ہوا ہے آئیلینڈ کا آج کے میچ میں پھر اس کے بعد آتے ہیں ڈاک ریل انہوں نے بھی فرد گین پہ آکے ہمت آر گئے ایسے دیکھا تھا میڈل آرڈر بلکل خراب ہو ان کا کوئی پرفارمنس نہیں دی ہے میڈل آرڈر نے آفنر نے ان کا خاص پرفارمنس دی ہے اس کے بعد آتے ہیں بیری میکریٹی انہوں نے تین بول پہ تین رن بنائے اور آؤٹ ہو گئے پھر ان کے بولر آتے ہیں ہینڈ اینڈ لیٹل انہوں نے بھی کوئی خاص پر نہیں کیا بیٹنگ یہ بھی زیرو پہ اور ایک پہ آؤٹ ہو گئے اسی طرح سے آئلینڈ کی بیٹنگ کی تینی خاص نہیں رہی لیکن پھر بھی انہوں نے سکور آسٹیلیا کے گرانڈ میں جو جس طرح سے بولنگ ہو رہی ہے دو تین میچوں سے اس کے ساتھ سے انہوں نے ایک سو ون فٹی سیون رن بنائے بہت اچھی بیٹنگ کریا آئلینڈ نے پھر اس کے بعد بولنگ کی بات کیا جائے تو سٹوک نے دو آور میں آٹھ رن دے کے ایک خلاڑی کو آؤٹ کیا اس کے بعد ووکس نے تین آور میں فوٹی ون دیئے پہلے میچ میں بہت اچھی بولنگ کیے لیکن دوسرے میچ میں بہت زیادہ پڑ گئے اس کے بعد آتے ہیں مارک ووڈ انہوں نے چار آور میں چونتیس رن دے کے تین خلاڑی کو آٹھ کیا پھر آتے ہیں سیم کرن یہ تین آور میں اگتیس رن دے کے دو خلاڑیوں کو آؤٹ کیا پھر آتے ہیں آدل رشید آدل رشید نے چار آور میں چوبیس رن دیئے آدھل اڑشی تو بہت مشہور بولر ہے بھائی ان کو پتا ہے یہ تو ایم سوئنگ آف سوئنگ بہت کرتے ہیں مطبع گوگلی بھی کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے پھر اس کے بات آتا ہے لیونگ سنن انہوں نے تین آور میں سترہ رن دے کے میڈل آرڈر پرفارمنس دی ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے مطلب ان کا آئیلینڈ نے بیس آور میں مطلب انیس آور کی دوسری بول پہ 157 رن دے کے دس کلاڑکی آٹ گیا پھر آتی انگلینڈ کی باری انگلینڈ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے موٹیزن صاحب جی بالکل بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ سمیر مفید نے بتایا انگلینڈ نے بلے ٹوز جیتی ٹوز جیت کر جو فیلڈنگ کا فیصلہ گیا ہے کیونکہ انگلینڈ کی جو بیٹنگ لائن پر وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہیں انہوں نے اس ویے سے چیز کرنے کا فیصلہ گیا کیونکہ ان کی بیٹنگ لائن بہت زیادہ سٹرونگ ہیں تو جب پہلی بیٹنگ آئی لینڈ نے گری تو انہوں نے انیس اشاریہ دو گیندوں پر دس مکٹوں کے نقصان پر ون فیفٹی سیمن اسکور گیا پھر انگلینڈ کی بیٹنگ اسٹارٹ ہوئی تو جوز بڈنر آیا جوز بڈنر جو ہے ان کا اپننگ بیسمنٹ ہے بہت اچھے بیسمنٹ ہے وکٹ کیپر بھی انگلینڈ کے تو انہوں نے زیرو رن پر آؤٹ ہوئے ویسے ہم بہت کم دیکھتے کہ جوز بڈنر جو ہے زیرو رن پر کبھی آؤٹ ہوتے نہیں ہیں ویسے لیکن آج جوے نامِ گرامی اوپنر ہے نامی گرامی اوپنر ہے انہوں نے جوے آج زیرو پر وہ آؤٹ ہو چکے اس کے بعد ایلک سیلز آتے ہیں ایلک سیل جو ہے پانچ بولو پر صرف سات رن منا سکے ان کے بعد جو ہے ڈیویڈ ملان ان کے جو ہیٹر ہے بہت پاور ہیٹر جی سے کہتے ہیں ڈیویڈ ملان جو ہے سیتیس بولو پر صرف 35 رن بنا چکے اس کے بعد بیری سٹوک جو ہے آٹھ بولوں پر چھے رن بنا کر جو ہے بولڈ ہو گیا اس کے بعد ہیری برو کا ہے انہوں نے اکیس بولوں پر اٹھارہ رن منا اس کے بعد گوین علی جو ہے بارہ بولوں پر چوبیس رن منا ہے لیکن نو ڈاؤٹ ہے اس کے بعد جو ہے بارش ہو گئی پھر پانچ وکٹے جو ہے انگلینڈ کی گیر چکی تھی اس کے بعد جب بارش ہوئی تو پھر میل جو ہے ٹائر ہو گیا رن ریٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو آئیلینڈ انگلینڈ سے پانچ رن آنکے چل لیتی تو اس کے مطابق انہوں نے بارش کی بائی سے پانچ رن سے آئیلینڈ یہ مہت جیت گئی آئیلینڈ کا نصیب تھا یہ آئیلینڈ بڑا آئیلینڈ سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ انگلینڈ اور آئیلینڈ جو ہے دونوں میں آپ کمپیزن نہیں کر سکتے انگلینڈ بہت بڑی ٹیم ہے بہت بڑی ٹیم انگلینڈ کیلائی جاتی ہے اور ٹی ٹوئنٹی میں تو حیرت کی بات ہے کہ آئیلینڈ پانچ رن سے جیت گئے وہ بھی انگلینڈ کے خلاف انگلینڈ آپ کو پتہ ہے کہ ٹاپ سیکنڈ ہے لیکن پھر بھی سمیر اگر دیکھا جائے تو انگلینڈ نے میرے ساپ سے تو کوئی اتنی خاص بالنگ نہیں کری انہوں نے آئیلینڈ والوں نے بہت اچھا سکور 157 کر دیا بہت اچھی بیٹنگ کری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اچھا شروعات کیا 157 سکور کوئی سکور نہیں ہے 157 انگلینڈ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے انگلینڈ کی ٹیم جو ہے ٹوئنڈ ایڈ آرام سے چیز کر سکتی اور کرتی بھی ہے دیکھیں متسین جیسے اب تک پیسلہ چل رہے ہیں ورلڈ کپ کے میچے تو 157 158 159 تک اتنا ہی ٹارگیٹ کیا ہے ہر ٹیم نے انڈیا پاکستان کا دیکھ لیں آپ اس کے علاوہ میچز دیکھ لیں اتنا ہی سکور گیا ہے تو انگلینڈ اور آئیلینڈ کا ٹیم کا کافی ڈیفرنس ہے انگلینڈ اچھی مضبوط ٹیم ہے اور آئیلینڈ کو اتنی ملکن پھر بھی آپ دیکھیں انہوں نے بہترین کھیلا 157 سکور انگلینڈ کے خلاف کرنا آسان بات نہیں ہے کیونکہ انگلینڈ جو ہے ہائی مطلعہ ہائی انکرم بیقالتے ہیں بیک گراؤنڈ ہے انگلینڈ اچھے مطلب پرفارمنس بھی دیتی ہے اور دیکھا جائے تو انگلینڈ میں بہت سے ایسے پلیار ہیں جو آئیلینڈ سے بھی ہیں ایسی بات نہیں جیسے ایون مورگن کو دیکھ سکتے ہیں آپ جو انگلینڈ کے کیپٹن رہ چکے ٹی ٹوئنٹی کے اور لاسٹ ٹوئنٹی ورلڈ کپ بھی انہوں نے جتوایا ابھی جو بھی 2019 میں ہوا تھا ایسا بھی صحیح ہے لیکن سمیر میں بتا رہا ہوں آپ کو تو یہ جب انہوں نے ون ففٹی سیون کا ٹارگیٹ دے دیا ٹھیک ہے انگلینڈ کی ابھی پوری ویڈنگ ہوئی نہیں ہے بارش کے ثروب مچ ختم ہو گیا ہے اور آئیلینڈ جیت گیا ہے وہ پوائنٹس کی وجہ سے جیتا ہے ابھی آپ دیکھا جائے بارش سے پہلے پھر بھی پانچ آور باقی تھے اور اس کے کھڑے وے لیونسٹن اور موہینالی تھے ہیں یہ دونوں ہارڈ اٹھا رہے ہیں اگر یہ لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو ابھی آج کچھ اور ریزرڈ ہوتا ہے مگر بارش نہیں ہوتی تو موہینالی ملی تو پورا انگلوں پر بروسہ تھا کہ جس بات ہے اگر بارش نہیں ہوتی لیکن ٹرن نیٹ پر بات آگئی تو پھر آئی سی سی رول کے خلاف جاتی سکتا ہے تو اس لئے وہ آئیلینڈ کو جو ہے اس کا جیت دے دی ان کو جیت قرار بارش جیت نہیں دے دی کیونکہ آئیلینڈ پانچ رن آگے تھا یہ جیت نہیں دی ہے یہ بس ان کے ایک نصیب ہوتا ہے نصیب ان کا ساتھ دیا آئیلینڈ کا نصیب ساتھ دیا بلکل بلکل ایسے ہی ہے ویسے بھی دیکھا جائے کہ آئیلینڈ اتنی پروفیشنل ٹیم نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ اپنے آپ کو پھر بھی صدار رہے ہیں نکار آج کہنا پڑے گا کہ آئیلینڈ کا نصیب تھا آئیلینڈ کا نصیب تھا آئیلینڈ سے جیتنا بہت بڑی بات ہے آئیلینڈ کے لئے اور گروپ میں باقی آپ ٹیم میں دیکھے تو ان کے اسٹیلیا بھی ان سے کھلنا ہے نیوزیلینڈ سے کھلنا ہے اور افغانستان سے کھلنا ہے لیکن جیت گئے اس ٹیم سے بھی جیت گئے بہت بڑی بات ہے آئیلینڈ کے لئے اگر دیکھا جائے اسی کے ساتھ دیکھا جائے تو انگلینڈ اور آئیلینڈ کا میچ تھا اور بارش کی وجہ سے آئیلینڈ یہ میچ جیت چکی ہے چلیں آپ دیکھتے ہیں ابھی آپ کا بہت بہت شکریہ سمیر آپ آئے محتسین آپ آئے اس مطالق ہمارے چینل پر یوٹیوب چینل پر آئے آپ نے بات کری ٹیک ہے میچ ختم ہوا اسی طرح سے آئیلینڈ جیت گیا ہے اور اسی طریقے سے ہم آگے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے زڑ کے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ ٹوکن سپورٹ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں خدا حافظ